السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ہمیں آج بنیادے ہیں اس کے لیے پیاز محسن ادرک اور ٹیمارٹر ایک میڈیم سائز کی پیاز ایک اچھا تھوڑا سا بڑا ٹیمارٹر اور ایک پوری لسن کی گھٹھی اور ادرک بھی تھوڑا سا میڈیم سائز کا ٹکڑا تو وہ سب میں نے اس کو اچھا سا پیس لیا ہے جگ میں اور اب میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے ہمیں اس میں ڈال دوں گی لسن ادرک ٹیمارٹر کا جو پیسٹ میں نے بنایا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا سا میں بھنائی کرلوں گی اس کی تو کالے چنے ہر کو ہی بناتا ہے سب کا بنانے کا اسٹائل ہے لگ لگے تو میں اس طرح سے بناتی ہوں کالے چنے کا جب شوربہ میں بناتی ہوں تو شوربہ میں اس طرح سے بناتی ہوں چکن کی ساتھ تو اس میں مسالوں میں صرف میں ڈالوں گی اس میں دھنیا پاوڈر اور سابو زیرہ نہیں دھنیا پاوڈر نے ڈالنا میں نے زیرہ پاوڈر سابو زیرہ اور کشمیری لائل میرز ہلدی اور تھوڑی سی مرچ اور تھوڑا نمک کیونکہ نمک میں آلرڈی چینوں میں بھی ڈال چکی ہوں تو اب میں یہاں جو اس اسٹیج پہ جو ہے میں اس کی جو مسالے کی جو بھنائی ہے وہ اچھے سے کروں گی کیا تاکہ اس کی لسہ نہ درکی جو اس میں لینا وہ بلکل ختم ہو جائے اور یہ مسالہ ڈال کے بھی میں نے دھر یہ سارا مرچ دھنیا وغیرہ مرچ اور ہلدی وغیرہ ڈال کے تو اس کو بھی میں اچھے سے اس کو اب میں بھنائی کرنے کے لیے رکھ دوں گی تو جب اس مسالہ اچھے سے بھن جائے گا اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی چکن اور چکن جو ہے میں نے دیسی چکن لی ہے تھوڑا زیادہ بڑی چکن نہیں تھی میڈیم سے بھی تھوڑا کامی تھی تو اس چکن کا جو شوربہ ہے چینوں کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے تو یہ ہے یہ میرے سٹائل سے بنائے ہوئے چینیں ضرور ٹرائے کریے گا اور بہت مزیدار بنتے ہیں یہ میری اپنی یہ ریسیپی ہے جو بہت مزیدار بنتی ہے اور میں آپ لوگ سے اپنی جو سیدھی سیدھی سیمپل سی آسان آسان ریسیپیز میں شیئر کرتی ہوں تو ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں میں نے ڈال دیا ہے اس میں در چکن اور چکن ڈالنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑا میڈیم آج پر رکھ دوں گی تاکہ جو چکن کا جتنا بھی چکن کا پانی ہے وہ نکل کے خوشک ہو جائے گا اور چکن اپنے ہی پانی میں گل جائے گی تو بس سیمپل نے ڈال دیا اور اس کو میں ڈھککن دے دوں گی اب اس کو تقریباً دس منٹ کے بعد جو ہے وہ میں دیکھوں گی دیکھیں اس کا کتنا زیادہ جو ہے چکن کا اپنا ہی خود کا پانی اس کا نکل گیا ہے اور یہ ابھی اس میں ابھی کافی قصر ہے تو ابھی پھر میں اس کو دوبارہ سے آنچ پر رکھ دوں گی اور تقریباً پھر جب پانچ دس منٹ کے بعد پھر میں دیکھوں گی تو اس کا اگر جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کو بھونوں گی تو یہاں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے چکن کا اور میں اس کی ابھی بھنائی کروں گی اور یہ بہت ایزی اور آسان ریسپی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس میں گرم مسالے کا فلیور میں نہیں دیتی ان چنوں کے اندر اس میں صرف ہی جو حلدی اور زیرے کا جو اس میں ٹیسٹ آئے گا اور پھر میں اینڈ میں اس کے شور میں ڈال دوں گی ایک ہری میرچ کاٹ کے تو اس ہری میرچ کا جو اپنا جو اس میل ہوتی ہے جو ہری میرچ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ جب شور میں آتے ہیں تو بہت مزیدار لگتا ہے بس سب کے اپنی پسند ہے مجھے اس میں جو ہے گرم مسالے کا نہ ثابت گرم مسالے کا نہ پیسے ہوئے گرم مسالے کا اس کا اندر میں ٹیسٹ میں نہیں ڈالتی لوگ ڈالتے ہیں جن کو یہ اپنی پسند ہے لیکن میرا یہی سٹائل ہے بنانے کا اس طرح سے جو کالے چنے میں بناتی ہوں وہ اس مسالے کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ میں ڈال دوں گی اس میں چنے اور چنوں کا ہی جو پانی ہے وہ بھی میسی میں ڈال دوں گی تو چنوں کا پانی آدھا میں اس میں ڈال دوں گی اور اگر مجھے شوربہ کم لگے گا تو پھر میں تھوڑا سا پانی سادھا پانی بھی اس میں ڈال دوں گی اگر چنوں کا پانی میں نے کم رکھا تھا تھا تھوڑا سی جب بوائل ہو گئے تھے تو تو اگر مجھے شوربہ اور کرنا ہوگا تو پھر میں سادھا پانی بھی اس میں ڈال لوں گی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں ٹیسٹ اس کا بھی بلکل اچھا آتا ہے تو بس یہ ہمیں نے چنے ڈال دیا ہے اور جو ہے اب اس کو میں چنے ڈال کی بھی تھوڑا سی بنائی کر لوں گی اور جو ہے اس کی اتنی زبردست اتنی سمیل اتنی اچھی آ رہی ہے نا چکن کی اور چنوں کی بہت مزیدار تو پکائیے کا ضرور اور مجھے ضرور دعاوں میں یاد کر رکھئے گا اور یہ میں جو اپنی آسان آسان ریسپے لگاتی ہوں ضرور ٹرائے کرئے اور میں اب تھوڑی سی میٹھی ڈیشنز بھی بناوں گی اور ایک دو تو میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ جو سمپل طریقے سے میں گھر میں بناتی ہوں وہ ضرور میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور روزانہ ریسپے ڈالوں گی پلیز ضرور دیکھیں ٹرائے کریں اور کومنٹ بھی کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسپیز اگر اچھی لگے تو ضرور کومنٹ میں مجھے رپلائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں چلیں جی یہ بن گیا ہے میرا سالم اور اس میں ہرا دھنیا اور ہرمس گھڑا دیا ہے ہو گیا ہے سالم تیار میں بھی انجوائے کروں گی آپ نے بھی دیکھ لیا اور ضرور پکائی ہے اب مجھے دعاوں میں یاد رکھی ہے دیکھنے کا خود بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گئے دیکھنے میں دکھا رہے ہیں اس میں شوربہ بھی ہے بہت مزدار بہت ٹیسٹی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گئے ہیں مجھے دخول بہت کتگائی کہ کتاب